اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ آج میرے پاس آپ کے لئے بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے ایک ایسی ویڈیو جو آپ کی لائف ہمیشہ کے لئے بدل سکتی ہے ایک ایسی ویڈیو جو دنیا کے موسٹ امیزنگ سٹیز میں سے ایک میں آپ کے ڈریمز اور آپ کے گولز کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے ایک ایسی ویڈیو جو دبائی میں آپ کو رچ فیمس اور ہیپی لائف گزارنے میں مدد دے سکتی ہے جی آپ نے بالکل صحیح سنا دبائی ایک ایسا سٹی جہاں ہر چیز پوسیبل ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنے بیک پیک کریں اپنی فلائٹ بک کروائیں آپ کو یہ بات معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ دبائی میں جوب حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے میرے دوستو آپ کو دنیا کے مشکل ترین اور موسٹ ڈیمانڈنگ انٹرویوز کا سامنا ہوگا آپ کو بہت سے انفلوینچل انپلائرز کو امپریس کرنا ہوگا آپ کا مقابلہ دنیا کے موسٹ ٹیلنٹیٹ اور اسکلٹ کینڈیڈیٹ سے ہوگا لیکن پریشان نہ ہو کیونکہ ایسی ٹیپس اور ٹرکس جو میں نے دبائی میں تقریباً دس سال کام کر کے اور یہاں رہ کر سیکھی ہیں سو آر یو ریڈی تو راکٹ ان دبائی آر یو ریڈی تو ٹیک یور کریر اور لائف تو دی نیکس لیول آر یو ریڈی تو میک یور ڈریمز کم ٹرور اگر یا ستے ٹیونڈ اور یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں ٹرسٹ می آپ کو یہ ویڈیو بلکل بھی مسنے کرنی چاہیے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ٹپ نمبر ون پہلی ٹپ یہ ہے کہ انٹرویو سے پہلے اپنا ہومورٹ کمپلیٹ کریں جس جاب کے لیے آپ نے اپلائے کیا ہے آپ کو اس جاب رول اور کمپنی کے بارے میں سب کچھ جاننا ہوگا آپ یہ انفارمیشن ان کی ویب سائٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا آن لائن ریویوز کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں آپ کو ان کے ویڈیوز ویڈیوز اور گولز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ وہ کس طرح کے کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ ان کی ٹیم میں کیسے فٹ ہو سکتے ہیں اور ان کی سکسس میں کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جوب رول اور اس کی کیا کیا ریکوائیمنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کی ریسرچ کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ کو اس بات پر مکمل کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ اس جوب رول میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کے پاس ایسے کونسے اسکلز اور ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے آپ اس جوب رول کے لیے کالیفائی کرتے ہیں سب سے پہلے سیلف اسیسمنٹ کریں اور خود سے پوچھیں کہ کیا آپ اس جوب کے لیے کالیفائی کرتے ہیں یا نہیں اگر آپ خود ہی کنفیوزڈ ہیں تو ایمپلائیر کو کیسے سیٹسفائی کر سکیں گے لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو یہ کانفیڈنس ایمپلائیر کو بھی نظر آنا چاہیے آپ اپنی سکسس اور اچیومنٹس کی ایسی اگزیمپلز سیاہ کریں جو اس جوب سے ریلیونٹ ہو اور انٹرویو میں ایمپلائیر کو بتائیں کہ کیسے آپ نے ان پروجیکٹس پر کام کیا اور ان کو سکسسفل بنایا یاد رکھیں آپ کمپنی اور جوب رول کے بارے میں جتنی زیادہ انفرمیشن جمع کریں گے انٹرویو کے لیے آپ اتنی ہی زیادہ کانفیڈنٹ اور پریپیرٹ ہوں گے جیسا کہ بینجیمن فرینک لنک نے کہا ہے اگر آپ انٹرویو کے لیے اپنی تیاری کمپلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے جوب حاصل کرنے کے چانسز بھی بلکل ختم ہو جائیں گے میں اس حوالے سے اپنا ایک انٹرویو ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہوں گا میری عادت یہ ہے کہ جب بھی میں کسی کمپنی کے لیے اپلائے کرتا ہوں تو اسی ٹائم اس کمپنی اور جوب رول کی ساری انفرمیشن جمع کر لیتا ہوں اسی طرح میں نے کمپنی کے لیے اپلائے کیا تھا اور اس کے تین چار دن بعد ہی انٹرویو کی کال آگئی مجھے معلوم تھا کہ میں نے اپنا ہومبرگ تو کیا ہوا ہے اسی لیے ایسے ہی چلا گیا اسی درمیان میرے دو تین انٹرویو اور ہوئے تھے تو اس وجہ سے اس کمپنی کی انفرمیشن میرے ذہن سے مس ہو گئی اتفاق ایسا ہوا کہ ایچ آر مینجر تو امپریس ہو گئی اور انہوں نے فوراں اونر سے میری ڈائریک میٹنگ کروا دی اور اونر نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ تو دیکھی لی ہوگی تو ہمیں بتائیں کہ ہم امپروومنٹس کیسے لاسکتے ہیں مجھے یہ تو معلوم تھا کہ کمپنی کیا کام کرتی ہے لیکن امپروومنٹس کس طرح لاسکتے ہیں اس سب ذہن سے اسکپ ہو گیا تھا اور جیسے ہی امپلائر کو معلوم ہوا تو جس طرح ان کے فیس ایکسپریشنز چینج ہوئے تو مجھے اسی ٹائم اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اب یہ جوب نہیں مل سکتی چاہے میں اپنے سکلز اور ایکسپیرینس کو جتنا چاہے ایکسپلین کر دوں یا اس لیے بی پریپیرڈ فور دی انٹرویو اور اس طرح کی مسٹیک بالکل بھی نہیں کریں جو مجھ سے ہوئی تھی ٹپ نمبر ٹو ڈریس فور سکسس دوسری ٹپ یہ ہے کہ اپنی ڈریسنگ ایسی کریں کہ انٹرویور امپریس ہو جائے آپ کو کمپنی کے ڈریس کوٹ کا خیال رکھنا ہوگا لڑکوں کے لیے ایک فارمل بزنس سوٹ اس یوزیولی آ سیف بیٹ اور لڑکیوں کے لیے ایسی چیز نہیں پہننا چاہیے جو بہت زیادہ فلیش یا ریویلنگ ہو جو انٹرویور کو افینڈ یا ڈسٹریک کر دیں کیونکہ آپ کی اپیرنس بہت میٹر کرتی ہے یہ شو کرتی ہے کہ آپ اپنے اور اپنے کریئر کے بارے میں کتنا خیال کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کمپنی اور انٹرویور کو کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں جیسا کہ کوکو شنیل نے کہا ہے تیسری ٹیپ یہ ہے کہ ایکٹ لائک اپرو انٹرویو کے دوران آپ کو پولائٹ اور رسپیکٹفل ہونا ہوگا آپ کو بیسک رولز آف ایٹیکیٹ کو فالو کرنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کانفیڈنٹ نظر آئیں گے اور وہ رولز یہ ہیں رول نمبر ون کمپنی کے ڈریس کورٹ کے مطابق مناسب اور پروفیشنل ڈریس پہنے نمبر ٹو انٹرویو کے لیے ہمیشہ چند منٹ پہلے پہنچیں انٹرویو کے لیے ٹائم پر پہنچنے کے لیے اپنے گھر سے آفیس تک کا ٹائم منیج کریں اور پانچ سے دس منٹ پہلے ہی پہنچ جائیں اگر کسی بھی ویلیڈ ریزن کی وجہ سے آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو فورن انٹرویور کو کال کریں اور پروپر طریقے سے ریزن کو ایکسپلین کریں اور ایکسکیوز کریں رول نمبر تھری انٹرویور کو مسکرا کر گریٹ کریں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈ شیک کریں پھر خود کو انٹرویوز کروائیں اور ان کو ٹھینکس کہیں کہ انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا رول نمبر فور پورے انٹرویو کے دوران آئی کانٹیکٹ کو مینٹین رکھیں اپنا پاسچر اچھا رکھیں اور باڈی لینگویج بھی اچھی رکھیں بار بار اپنے آرمز اور لیکس کو نہیں لائیں اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ نرویس ہیں اور اسی طرح لیزی نیز بھی شو نہیں کریں رول نمبر فائف انٹرویو لینے والے کے سوالات کو گھوڑ سے سنیں اور بہت کلیر اور کانفیڈنس کے ساتھ آنسر دیں انٹرویو بلکل بھی نہیں کریں آنسر کو زبردستی لمبا بھی نہیں کریں اسی طرح ویک یا ارریلیونٹ آنسر بلکل بھی نہ دیں رول نمبر سکس انٹرویو ختم ہونے کے بعد ریلیونٹ کوششنز کریں تاکہ اس جاب رول اور کمپنی میں آپ کا انٹریسٹ اور انتوزیائزم شو ہو سکے رول نمبر سیون انٹرویور کو ایک بار پھر ان کے ٹائم اور کنسیڈریشن کے لیے تھینکس کہیں اور ان سے پوچھیں کہ اب ان کے پروسیس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا رول نمبر ایٹ انٹرویو کے چوبیس گھنٹے کے اندر تھینکیو ایمیل کے ساتھ فالو اپ کریں جاب میں اپنا انٹریسٹ ایک بار پھر شو کریں اور اپنی کی اسٹرینڈز اور کولیفیکیشنز کو بھی ہائلائٹ کریں انٹرویو میں آپ کے ایٹیکیٹ آپ کے پروفیشنلزم اور آپ کی پرسنیلٹی کو شو کرتے ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ آپ اپورچنیٹی کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ دوسروں کے ساتھ کتنی اچھی طرح کمیونیکیٹ اور انٹریکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ مایا انجلو نے کہا ہے لوگ یہ کبھی بھی نہیں بھولتے کہ آپ نے ان کو کیسا فیل کروایا ہے ایک مرتبہ میرا انٹرویو فلائی دبائی میں ہوا تھا فلائی دبائی دبائی کی دوسری بڑی ائرلائن ہے ان کا پروسیس بھی کافی لمبا تھا سب سے پہلے کال پر انٹرویو ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ کوئیشنس بھیجے جس کا آنسر ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجنا تھا پھر اس کے کافی ٹائم بات فیس ٹو فیس انٹرویو کے لئے بلایا جس دن میرا انٹرویو تھا اس سے ایک دن پہلے میری تبیت خراب ہو گئی لیکن میں یہ اپورچنیٹی کسی بھی طرح مس نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے حمد کر کے جانے کا پلان کر لیا گاڑی کی پارکنگ مجھے کافی دور ملی اور سخت گرمی کے دن تھے گرمیوں میں یہاں ٹیمپریچر پیتالیس سے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تا چلا جاتا ہے میڈیسنس کھائی ہوئی تھی سوٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر سے گرمی الگ جس کی وجہ سے ہورڈ گلا اور زبان سب خوشک ہو گئے تھے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے انٹرویو کے لئے بلا لیا اور میں اس سیچویشن کی وجہ سے آلیڈی نرویس ہو چکا تھا اور پینل کے سامنے مو خوشک ہونے کی وجہ سے الفاظ بھی ٹھیک سے نہیں نکل پا رہے تھے اس لئے خود کو ہر طرح کی سیچویشن کیلئے تیار رکھیں چوتھی ٹیپ یہ ہے کہ ہر طرح کی انٹرویوز کے لئے تیار رہیں یہ کمپنی کے سائز اور نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو جاپ آفر کرنے سے پہلے کس کس طرح کی انٹرویوز لینا چاہتی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں نمبر ون ٹیلی فون انٹرویو یہ تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو آپ کے فون پر کال کرتے ہیں اور آپ سے آپ کے بیگراؤنڈ کالیفیکیشنز اویلیبلیٹی اور سیلری ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں بیسک کوشنز کرتے ہیں وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس جاپ کی بیسک ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں اور کیا انہیں آپ کو فیس ٹو فیس انٹرویو کے لئے انوائٹ کرنا چاہیے ٹیلی فون انٹرویو میں کامیابی کے لئے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک کوائٹ اور کمفرٹیبل پلیس کو ڈھونڈیں جہاں آپ بغیر کسی انٹروپشنز یا ڈسٹریکشنز کے بات کرسکیں اپنی سی وی پین اور پیپر تیار رکھیں اسپیک کلیرلی پولائٹلی اور اپنی مسکراہت کو اپنی آواز میں بھی فیل کروائیں انٹرویو لینے والے کی سوالات کو غور سے سنیں اور ان کا جواب کنسائسلی اور ریلیونٹلی دیں اپنا انٹرسٹ اور انتوزیازم شو کرنے کے لئے آخر میں کچھ کوئشنز پوچھیں اور آخر میں انٹرویو لینے والے کے ٹائم کے لئے ان کا شکریہ ادا کریں اور ان سے نیکس سٹیپ کے بارے میں پوچھیں ایک ٹیلی فون انٹرویو امپرائر پر اچھا امپریشن ڈالنے کا پہلا موقع ہوتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ جاپ اور کمپنی میں کتنے زیادہ سیریس اور انٹرسٹڈ ہیں جیسا کہ ڈیل کارنگی نے کہا ہے آپ کس طرح ساؤنڈ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے مثال کے طور پر میں جمعہ لیتے ہوئے کہوں جی جی آئیم انٹرسٹڈ ان دس جاپ کیا میری بات کا کوئی یقین کرے گا بلکل بھی نہیں اسی طرح حد سے زیادہ ایکسائٹمن بھی شو نہیں کرنے چاہیے اگر انٹرویور آپ کی سیری ایکسپیکٹیشن پوچھتا ہے اور آپ بہت زیادہ جذباتی ہو کر کہتے ہیں کہ جو مرضی چاہے سیری دے دیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے بس آپ کی کمپنی میں کام کرنا ہے اس طرح کرنے سے آپ کو تو لگ رہا ہوگا کہ آپ بہت ہمبل اور پیشنٹ ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایمپلائر کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ بس جوب حاصل کر کے دبائی میں ویزا لینا چاہتے ہیں اور آپ کو کمپنی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے انٹرویو کی دوسری ٹائپ فیس ٹو فیس انٹرویو یہ تب ہوتا ہے جب آپ کمپنی کے آفیس میں انٹرویور سے ذاتی طور پر ملتے ہیں یہ انٹرویو کی موسٹ امپورٹنڈ اور چیلنجنگ ٹائپ ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنیلٹی سکلز اور ایکسپیرینس اس جوب کے لیے کتنے زیادہ فٹ ہیں فیس ٹو فیس انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو انہی بیسک رولز آف ایٹیکیٹ کو فالو کرنا ہوگا جو میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے بتائے تھے فیس ٹو فیس انٹرویو آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے جس میں آپ ایمپلائر کو یہ شو کر سکیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں یہ شو کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے آئی ڈی آز کو کتنی اچھی طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں یہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ کمپنی کی کلچر اور ٹیم میں کتنی اچھی طرح سے فٹ ہو سکتے ہیں جیسا کہ ویل روجرز نے کہا ہے انٹرویو کی تیسری ٹائپ ہے پینل انٹرویو یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ انٹرویور سے ملتے ہیں یہ پینل کمپنی کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس یا ڈیفرنٹ لیول کے لوگوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جیسا کہ ایچ آر لائن مینجر سینئر مینجر یا پوٹینچل کالیگز بھی آپ اس جوب اور کمپنی کے لیے کتنا زیادہ سوٹیبل ہیں وہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹف اور اوپینیس لینا چاہیں گے پینل انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے انٹرویو سے پہلے پینل کے ممبرز کے نام اور ان کے رولز کو اچھی طرح ریسرچ کریں آپ ان کی لنکڈین پروفائل یا ایچ آر سے رابطہ کر کے ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں پینل کے ممبرز کو ان کے سوالات کا جواب دیتے وقت یا ان سے سوال پوچھتے وقت ان کے نام سے مخاطب کریں پینل کے تمام ممبرز کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھیں نہ کہ صرف اسی ممبر کے ساتھ جس نے آپ سے کوئشن کیا ہے پینل کے تمام ممبرز کے ساتھ ڈیفرنٹ کوئشنز کے جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے ہیں جیسا کہ ٹیکنیکل، بیہیویورل، سیچوئیشنل یا کامپیٹینسی بیسٹ کوئشنز پینل کے تمام ممبرز کے ساتھ پولائٹ اور رسپیکٹفل رہے ہیں چاہے وہ آپ سے چیلنجنگ کوئشنز کریں یا آپ سے ڈسگری کریں ایک پینل انٹرویو آپ کی ڈائیورسٹی اور اڈیپٹیبلیٹی کو شو کرنے کا بہترین موقع ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے ملٹیپل کوئشنز اور ان کے اپینینز کو کتنی اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کتنے اچھی طرح کام کر سکتے ہیں اور ان کے ویوز کو رسپیکٹ دیتے ہیں جیسا کہ سٹیون کووی نے کہا ہے سٹرینٹ لائز انڈیفرنسز نوٹ ان سیمیلارٹیز انٹرس می پینل انٹرویوز دوبے میں بہت نارمل سی بات ہے اس لیے بی پرپیرڈ فور پینل انٹرویوز چوتھی ٹائپ ہے گروپ انٹرویو یہ تب ہوتا ہے جب آپ ایک ہی جاب کے لیے ایک ہی وقت میں ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس سے ملتے ہیں گروپ دو سے دس کینڈیڈیٹس پر مشتمل ہو سکتا ہے وہ آپ کا ٹیم ورک کمیونیکیشن لیڈرشپ اور پرابلم سالونگ اسکلز کو سائیمولیٹڈ ورک ایمورمنٹ میں دیکھنا چاہیں گے گروپ انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دوسرے کینڈیڈیٹس سے اپنا تعرف کروائیں اور ان کے نام یاد رکھتے ہیں کی کوشش کریں انٹرویو لینے والی نے جو بھی ایکٹیویٹی یا ڈسکشن دیا ہو اس میں ایکٹیوی پارٹیسپیٹ کریں ان میں آئیس پریکرز رول پلیس کیس اسٹیڈیز پریزنٹیشنز یا ڈیبیٹس شامل ہو سکتی ہیں دوسروں کو ڈومینیٹ اور انٹرپٹ کیے بغیر اپنے اسکلز اور ایبیلیٹیز کو ڈیمونسٹریٹ کریں اپنے گروپ میمبرز کے ساتھ سپورٹیف اور کوپریٹیف رہیں سٹینڈ آؤٹ فرم دی کروڈ بائی بینگ کانفیڈنٹ کرییٹیف انٹروزییسٹک ریلیونٹ کوششنز پوچھ کر جاب میں اور کمپنی میں اپنا انٹریسٹ شو کریں ایک گروپ انٹرویو آپ کے کولابریشن اور انویشن کو شو کرنے کا بہترین موقع ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ دوسری لوگوں کے ساتھ کتنی اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں اور ایک کومن گول کے لیے کس طرح کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جیسا کہ ہیلن کیلر نے کہا ہے انٹرویو کی پانچویں ٹائپ ہے بیہیویورل انٹرویو یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ آپ سے آپ کے پاسٹ ورک ایکسپیرینس میں سے کسی اسپیسیفک سیچویشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہتے ہیں جو جاب اور کمپنی کے لیے آپ کے اسکلز اور ایبیلیٹیز کو شو کرتا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ مختلف سیچویشنز میں کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں بیہیویورل انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان باتوں کا خیال لکھنا چاہیے اپنے آنسرز کو اسٹرکچر کرنے کے لیے اسٹار میتھرڈ کو یوز کریں ڈسکرائب آئی سپیسیفک سیچویشن ٹاسک ایکشن اینڈ ریزلٹ جو آپ کے اسکلز اور ایبیلیٹیز کو شو کر سکے اپنے پاسٹ ورک ایکسپیرینس میں سے ایسے ایکزیمپلز کو چوز کریں جو اس جاب رول اور کمپنی سے ریلیونٹ ہو اپنی اچیومنٹس کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائیں اور نہ ہی اپنے فیلیرز کے لیے دوسروں کو بلیم کریں بیہیورل انٹرویو آپ کے ایکسپیرینس اور صلاحیتوں کو شو کرنے کا بہترین موقع ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ چیلنجز کو کتنی اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور ان سے سیکھ سکتے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے اسکلز اور ایکسپیرینس کو کتنی اچھی طرح سے مختلف سیچویشنز میں اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ البرٹ آئنسٹین نے کہا ہے انٹرویو کی چھٹی ٹائپ ہے ٹیکنیکل انٹرویو یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ آپ سے جاب سے ریلیٹیڈ ٹیکنیکل اسکلز اور نولیج کو ایکسپیرین کرنے کے لیے کہتے ہیں اس میں سالونگ پرابلمز، آنسرنگ کوئیشنز، پرفارمنگ ٹاس یا پریزنٹنگ پروجیکٹس ریلیٹیڈ ٹو یا فیلٹ آف ایکسپیرٹیز شامل ہو سکتے ہیں وہ جاب اور کمپنی کے لیے ریکوائیڈ اسکلز میں آپ کی کمپیٹینسی اور پروفیشنسی کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جاب ڈسکرپشن کو اچھی طرح سے دیکھیں اور آئیڈنٹیفائی کریں کہ اس جاب رول کے لیے کون کون سے ٹیکنیکل اسکلز ریکوائیڈ ہو سکتے ہیں اپنی فیلٹ اور انڈسٹری کے لیٹس ٹرینڈز اور ڈیولیپمنٹس کی ریسرچ کریں اور خود کو اپگریٹ رکھیں ایسی ٹیکنیکل چیزوں کی پریکٹس پہلے سے ہی کر لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرویو میں پوچھ ہی جا سکتی ہیں اور اگر آپ کو کوئی ٹیکنیکل ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے دی جاتی ہے تو اس کا تھوٹ پروسیس ایکسپلین کریں یہ شو کریں کہ آپ نے اس پرابلم کو کیسے اپروچ کیا کون سے سٹیپس لیے کون سے ٹولز یا میتھرٹس یوز کیے اور کس طرح سے اپنے ورک کو چیک کیا فالو اپ کوششنز کا جواب دینے کے لیے تیار رہے ہیں انٹرویو اور آپ کو چیلنج کر سکتا ہے یا آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے سرٹین اپروچ کو کیوں چوز کیا ہے ایک ٹیکنیکل انٹرویو آپ کے سکلز اور ایکسپرٹیز کو شو کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ آپ پروبلمز کو کتنی اچھے طریقے سے سالف کر سکتے ہیں اور اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں یہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ نئی چیزیں کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنے سکلز کو بہتر بنا سکتے ہیں جیسا کہ اسٹیف جاپس نے کہا ہے سٹے ہنگری سٹے فولش لوگ آپ کو بے وکوف سمجھیں گے لیکن ہمیشہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنے چاہیے یہ انٹرویوز کی موسٹ کومن ٹائپس ہیں جن کو آپ دبائی میں فیس کر سکتے ہیں ہر قسم کے انٹرویو کے لیے اچھی طرح تیاری کر کے آپ اپنے پوٹینچل امپلائر کو امپریس کر سکتے ہیں اور دبائی میں اپنی ڈریم جوب کو حاصل کرنے کے چانسز کو بڑھا سکتے ہیں and that's it guys that's how you nail your job interview in dubai مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں and subscribe to my channel for more videos on how to rocket in dubai now it's your turn it's time for you to take action and apply what you learned in this video it's time for you to go out and get your dream job in dubai it's time for you to make it happen thank you for watching and good luck with your job search and remember you have what it takes to succeed in dubai you just need to believe in yourself and go for it jiasa ke Walt Disney nae kaha hai if you can dream it you can do it so go ahead and dream big work hard and rock it in dubai i will see you in the next video bye for now